پریز تا لارڈ سبھی وشواسی بھائی بہنوں کو پربو یشو مسیح میں جائے مسیح کی بائبل شکشہ چینل پر آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے اس چینل کو دیکھنے کے لیے اب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے آل بٹن کو ضرور تبائیں تب ہی آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا آج میں آپ کے لیے بائبل کی پستک سے جال کے درشتانت کے وشے ایک سنکشفت ویورن لے کر آئیں ہوں جو آپ کو متی ادھیائے تیرہ کے وچن سنتالیس سے پچاس میں وستار سے دیکھنے کو مل جائے گا تو چلیے بھائیو بہنوں ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بائبل درشاتی ہے یہاں کہ یہ اس سمیں کی بات ہے جب پربو یشو مسیح اپنے چینلوں کو درشتانتوں میں سورگی راجے کے وشے شکشہ دے رہے تھے تب وہاں جال کے درشتانت کے روپ میں سورگی راجے کا ورنن کرتے ہوئے پربو یشو نے کہا کہ پھر سورگ کا راجے اس بڑے جال کے سمان ہے جو سمدر میں ڈالا گیا اور ہر پرکار کی مچھلیوں کو سمیٹ لائیا اور جب جال بھر گیا تو مچھوے اس کو کنارے پر کھینچ لائے اور بیٹھ کر اچھی اچھی تو برتنوں میں اکھٹا کی اور نکمی نکمی فیک دی ہالیلویا یہاں ہم پہلے سمجھ لیں گے کہ یہ ہے بڑا جال اور سمدر اور یہ مچھلیا اور مچھوے کس کو درشاتے ہیں میرے پریوں سمدر ہے یہ سارا جگت اور اس میں ڈالے جانے والا جال ہے پربو کا وچن ارثات سو سمانچار اور مچھلیاں ہیں اس جگت کے جاتی جاتی کے منوشے اور مچھوے ہیں سورگدود جی ہاں بھائیو بہنوں پربو کا وچن اور سو سمانچار اس سمدر روپی جگت میں ایک جال کی طرح ڈالا گیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے منوشے پربو پر وشواز کر کے آ رہے ہیں اور اپنے پاپوں کا پشاہ تاب بھی کر رہے ہیں منفیراف کے ساتھ تتہ یشو مسیح کو اپنا ادھار کرتا بھی انہوں نے سکار کیا پرندو دوسری اور ہم ایسے بھی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے پربو کا سو سمانچار سنا اور چھٹکارہ اور چنگائیوں اور چنگ اور چمتکار کو بھی دیکھا پرندو انہوں نے اپنا جیون پربو کے وچنوں کے ادھار پر نہیں جیا یہی ہیں دونوں پرکار کی مچھلیاں جنہیں مچھووں نے کنارے پر لاکر چھٹا اور اچھی اچھی برتن میں اکھٹا کی پرندو نکمی نکمی فینک دی اور وہاں اسی پر پربو یشو مسیح سپشٹ روپ سے آگے کہتے ہیں کہ جگت کے انت میں ایسا ہی ہوگا سرگ دوتھ آ کر دوشٹوں کو دھرمیوں سے الگ کریں گے اور انہیں آگ کے کنڈ میں ڈال دیں گے جہاں رونا اور داتوں کا پیسنا ہوگا ہلیلویا میرے پریوں آج یہ درشتانت ہمیں سچیت کرنے و جاگرت کرنے کے وشے ایک بار پھر سے پربو سمن کراتے ہیں کیونکہ آج ہم انتیم سمیے کے بھی انتیم دینوں میں جی رہے ہیں جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پربو کا سوسماچہ بہت تیجی سے آج جگت میں فیل رہا ہے کچھ تو کلیسیاں کے پاس وانو اور لوگوں کے ذریعے اور کچھ انٹرنیٹ کے ماتھم سے اور بہت سی جاتیوں کے لوگ آج پربو یشو کی کلیسیاں میں جڑ رہے ہیں پرنتو میرے پریوں آج دھیان دینے یوں کے بات یہ ہے کہ ہم وہے اچھی مچھلیاں ہیں جنہیں انت میں سورگ دوتھ اکھٹا کر سورگیے بطنوں میں رکھ پائیں گے یا وہے نکمی مچھلیاں جنہیں باہر فیکا جائے گا ارثات نرک کی آگ میں میرے پریوں یہ پربو ہمیں ڈرانے کے وشے سمن نہیں کراتے ورن سچیت رہنے کے وشے سکھاتے ہیں کہ آج بھی ہم اپنا جیون جانچ لے اور وچن کے ادھار پر جیون جیئے جس سے کی ہم نیائے کے دن اچھی مچھلیوں میں گینے جا سکیں آج بھی کلیسیاں میں ایسے بہت سے وشواسی بھائی بہن ہیں جو چرس تو جاتے ہیں پربو پربو تو کہتے ہیں پرنتو ان کا چال چلن ویکتیگر جیون بلکل مسیح کے پچن کے ادھار پر نہیں ہیں وہ بائیبل کو ہاتھ میں تو رکھتے ہیں پرنتو ہردے میں نہیں رکھتے بلکل شاستری اور فریسیوں کے جیسے تو میرے پریوں یہ درشتانت آج انہی دشت واد دھرمیوں کے انتر کو سپشت کرتا ہے جنہیں سورگدود آ کر الگ کریں گے دھرمی وہے لوگ ہیں پربو کی درشتی میں جو کسی سوارت یا لوگ لالسا کو لے کر پربو کے پیچھے نہیں چل رہے ورن انہوں نے اپنا سچا سمرپن کیا ہے پربو کے لیے انہوں نے نرنے لیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہے پربو کے پیچھے چلنا کبھی نہیں چھوڑیں گے اور وہے اپنا جیون بھی پربو کے وچنوں کے ادھار پر جیتے ہیں جو پویترتائی میں نرنتر پراتنا میں اور وچنوں کے ادھیان میں لگے رہ کر جیون بیتا رہے ہیں وہی ہے سورگی راجے کی دھرمی پرچا جنہیں سورگی برتنوں میں انتکال کے آنند کے لیے سہبھاگی کیا جائے گا ہالیلویہ اور دوسری اور ہے میرے پریوں وہے دشت جاتی جو کیون مو سے تو پربو پربو کہتے ہیں پرنتو ان کے ہردے میں کوئی پریورتن نہیں دکھاوے کے لیے تو کلیسیوں میں جاتے ہیں پرنتو ان کا واسطوک اور وقتیقت جیون اگر جاچیں تو وہے سچاوہ پویتر بلکل نہیں ہے ان کے لیے پربو کہتے ہیں وہے ہیں نکمی مچھلیاں جو باہر آگ میں فیکی جائیں گی میرے پریوں یہ وہی سمیں ہیں جب ایک بڑا جال اس سنسار روپی سمودر میں ڈالا جا چکا ہے جو بہت سی ورنہر پرکار کی مچھلیوں کو سمیٹ لائیا ہے اور اب ہم بہت نکٹ آ پہنچے ہیں چھٹنی کے سمیں کے جب سرگ دوتوں کے دوارہ سرگ کے راجے میں ہمارے چال چلن کے انوسار ہماری چھٹنی ہوگی تو ہمیں اپنے مسیح جیون کو آج چاچنے کی آوشکتہ ہے اور اسے سوارنے ورنکھارنے کی اور وہ کھرا کرنے کی بھی آوشکتہ ہے کہ انتیم سمیں میں ہم اچھی مچھلیاں چنے جا کر سرگی راج کیے محصب میں شامل ہو سکے ہالیلویہ میرے پریوں آج بہت سے مسیح وشواسی اپنے جیون کو اس پرکار نہیں جی رہے جیسا بچن ہمیں سکھاتا ہے وہ پربو کے پیچھے بس اپنے سوارت اور اچھاؤں کو لے کر چل رہے ہیں جہاں ان کا وقتیگت جیون بلکل بچن کے ادھار پر نہیں ہے ارثات نکمی مچھلیاں بن کر تو میرے پریوں آجی سے اپنے جیون کو جانچیں اور پوری طرح سچا سمرپڑ کر خود کو ایک نردوش وانشکلنک مسیح بنائیں ارثات اچھی مچھلیاں بنیں جو سورگی راجے میں پرویش کر پائیں میرے پریوں وہ جاتی جو پربو پربو کہتی ہے پر انتو بچن کے ادھار پر نہیں جیتی اور وہ جاتی جن کی کپیوں میں تیل سماپت ہو چکا ہے انہیں پربو اپنے ساتھ سورگی راجے میں نہیں رکھے گا یہ ہے سرشتان یہی اسپشت کرتا ہے تو میرے پریوں ہمارا چال چلن پربو کے پیچھے چلنے کے لیے پبیتر اور سچا ہونا چاہیے خراب اور شد ہونا چاہیے جو بینہ سوارت کا ہو یدی پربو کے دوارہ ہمیں اس جیون میں کچھ ملے یا نہ ملے ہمیں پوری ریتی سے پربو کے پیچھے چلنا ہے یہی اس وچن کے ادھار پر آج ہم سیکھتے ہیں تو میرے پریوں آئیے آج ہم اپنے جیون کو جانچیں اور پوری طرح ان مچھلیوں کی طرح جیون جیئے جو سورگی بلتنوں میں چھاٹ کر الگ کی جائیں گی ان سورگدوتوں کے دوارہ اور ہر ایک نکم میں چال چلن سے اپنے منوں کو فیرائیں اور پربو کے راچے میں اننتکال کی مہیمہ میں بلپور وقت پربیش کریں حالیلویہ آشا کرتی ہوں اس درشتانت کا سکشیبت ویورن آپ سبھی کو سمجھ میں آیا ہوگا پربو آپ کو اپنی پویت راتما کی بھرپوری سے صدا بھرتا رہے یدی آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی اسے سن کر آشیش پائیں تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی اسے شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پربو یشو مسیح کی یہی اچھا ہے آمین اور گوڈ پلیسیو آل